السلام علیکم guys جیسا کہ guys آپ کو پتا ہے میں آصف نویت آپ کے لئے اگلی ویڈیو میں ایک ٹوپک لے کے آیا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں انڈویجوال انویسٹرز اور انسٹیٹویشنل انویسٹرز جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم نے لسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس کتنے ٹائپ کے انویسٹر ہوتے ہیں تو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ جو انڈویجوال انویسٹرز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور انسٹیٹویشنل انویسٹرز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے انڈویجوال انویسٹرز سے اور ہم انڈویجوال انویسٹر کو ڈسکرائب کریں گے کہ انڈویجوال انویسٹر کہتے ہیں کس کو ہیں تو جو انڈویجوال انویسٹر ہوتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں انڈویجوال انویسٹر is someone who invest in securities and assets on their own usually in smaller quantities وہ کہتا ہے کہ انڈویجوال انویسٹر ہوتا ہے وہ ایسا بندہ ہوتا ہے ایسا شخص ہوتا ہے وہ انڈویجوال طور پر کام کرتا ہے انڈویجوال انویسٹر is someone انڈویجوال انویسٹر is someone ہوتا ہے کوئی سمبوڈی ہوتی ہے انویسٹ ان سکیورٹیز جو کہ سکیورٹیز میں انویسٹ کرتا ہے ان ایسٹس اور ایسٹس میں on their own اپنی ability پہ اپنی فیسنگ پہ یعنی اگر انویسٹ کرنا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا usually in smaller quantities کم تداد میں یعنی وہ جب انویسٹ کرتا ہے تو وہ اپنے طور پر کرتا ہے اور کیا کرتا ہے کم تداد میں کرتا ہے جو انڈویجوال انویسٹر ہوتا ہے اس کو ہم retail انویسٹر بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکس نائن میں وہ کہتا ہے they typically buy stocks in round numbers such as 25, 50, 75 اور 100 وہ کہتا ہے کہ یہ جو انویجوال انویسٹر ہوتے ہیں اب ہمارا جو اگلا ہے وہ ہمارا ہے انسٹیٹوشنل انویسٹر کے بارے میں جو انسٹیٹوشنل انویسٹر ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان انسٹیٹوشنل انویسٹر is a company or organization جو انسٹیٹوشنل انویسٹر ہوتے ہیں یہ انویسمنٹ کامپنیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ انویسمنٹ کامپنیز یا organization ہوتی ہیں that invest money to buy securities جو کہ آپ کے پیسے کو انویسٹ کرتی ہیں کیا buy کرنے کے لئے securities یا assets such as real estate securities کیا چیزیں ہوتی ہیں bonds, stocks, debentures یہ ہماری securities میں ہوتی ہیں assets کی جو سب سے اچھی example وہ کیا ہے real estate unlike individual investors یہ individual investors کی طرح نہیں ہوتے who buy stocks in publicly traded companies جو کہ stock کو buy کرتے ہیں publicly traded companies یعنی جو آپ کو non companies ہوتی ہیں جو publicly deal کار رہی ہوتی ہیں on stock exchange کس پر stock exchange پر stock exchange آپ کو بتائیں different companies registered ہوتی ہیں جو کہ publicly اپنے shares کو sell out کار رہی ہوتی ہیں institution investors purchase stock in hedge funds ہوتی ہیں یہ fund کو کیسے پرچیس کرتے ہیں وہ ہمیں آگے بتا رہا ہے investors پرچیس stock hedge funds پرچیس کرتے ہیں pension funds پرچیس کرتے ہیں mutual funds پرچیس کرتے ہیں اور insurance companies پرچیس کرتے ہیں انشورنس کمپنیز جو ہوتی ہیں نا وہ اپنا جو profit earn کرتی ہیں وہ انہی investment companies کی بیس پر کرتی ہیں جو investment کمپنیز ہوتی ہیں نا ان کے stocks کو buy کرتی ہیں ان کی چیزوں کو buy کرتی ہیں ان کو پیسہ دیتی ہیں وہ اس پیسے کو market میں invest کرتے ہیں وہ آگے مطلب اس طریقے سے جو ہمارا پیسہ ہوتا ہے وہ circulate کرتا ہے اور ultimate consumer مطلب جس بندے پیسہ invest کیا اور دیا ہوتا ہے institutions کو اس کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور institute کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے تو guys ہم نے اب اس ویڈیو میں ڈسکس کیا individual investors کو اور institutional investors اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے topic کے ساتھ آئیں گے اور اگلا topic انشاءاللہ ہمارے پاس کی terms کے بارے میں ہوگا کہ جو stock exchange ہوتی ہیں وہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہم کہتے کیا ہیں تب تک کے لئے guys اللہ حافظ اللہ نگے بار اسلام علیکم موسیقی